سلاب آپ کا اپنی جگہ رہے لیکن آپ نے ان کے ساتھ کوئی مفاہمت تو نہیں کی وہ لندن واقعے کے بعد یا پیٹرول بم پھینکنے کے بعد کوئی آپ کے موقف میں لچک کے کوئی تبدیلی تو نہیں آئی آپ دیکھ لیں نا سلاب آپ کا اپنی جگہ رہے شازر صاحب یہ سب سے پہلے عمران ریاض کی آپ کو پتا ہے بات کی آپ نے لندن میں بھی گئے تھے بہت ساری سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں اس وقت کہ یہ عمران ریاض کے حوالے سے کہ وہاں آپ نے پتہ نہیں کوئی وکٹری کا نشان دکھایا کوئی پی ڈی اے فائل دی کوئی نواز شریف کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور پھر کوئی گاڑی یہ دس چون تین چودہ میں نکلی بلوچستان میں جیل میں ہے کسی ڈاکٹر نے کھانا نہیں کھانا ہے پتہ بہت ساری باتیں لیکن اس میں وقنا کا ذکر ہو رہا ہے آپ کا اور سائد میاں شواق کی طرف اشارہ ہے تو یہ عمران ریاض پہلے ہیں کدھر اور یہ ساری باتیں کیا ہیں لیکن وہ عمران ریاض کا معاملہ ہے کہ وہ بلوچستان میں ہے میں بلوچستان میں آ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ابھی تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ عزر صدیق صاحب ہوگی آپ کو پتہ ایک بڑے وکیل ہیں اور بڑے جاندار قسم کا بولتے بھی عمران خان اور عمران ریاض کیس کو بھی یہی ڈیل کر رہے ہیں ان سے تفصیل سے کچھ باتیں کریں گے سوشل میڈیا پر بہت معاملات ہیں لیکن پہلے عمران خان کی عدالت میں آٹھ کیسز میں زمانت ہوئی آگے لائے عمل کیا ہوگا ایران بارڈر پر جو تنازع ہے وہ صحفی عمران ریاض اور بلوچستان کا معاملہ وہاں کیسے جڑ گیا کل تو خوشخبری دیا پتہ ہی نہیں چالیا بڑے اہم معاملات اور سوالات جن کا اس وقت چرچہ ہر طرف چند رہا ہے کہ اس کا کیس عمران ریاض کے ایک بڑے جیب و غریب مرحلے میں داخل ہو گیا دیکھیں عرشت شریف کے کیس میں ہم لوگ زیادہ بول نہیں سکے عرشت شریف پاکستان میں نہیں تھا اچانک ہوا الزامات لگتے رہے بول اب عمران ریاض کے وقلہ پر بھی الزام لگنا شروع ہوگی ان کے وکیل کہاں تھے جب لندن میں وکٹری کا نشان کیوں بنا رہے تھے اور وہ کیوں اٹھائے گے ان کے ساتھ پیغامات کس طرح لے کے گئے نواز شریف کے لوگوں سے چار گھنٹوں کی ملاقات کی ہوئی کوئی پی ڈی ایف فائل کا ذکر بھی بڑا ہو رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر اور اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض کو اگر پیشی پر نہ لاسکے اور کون سی جیل میں رکھا گیا عمران ریاض کو اس کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں سارے شہباز شریف کا ایران کے دورے کو شہباز شریف امرجنسی میں جو کوئٹا گیا پھر وہاں اس کی ملاقات کے سیوئی سائن کہاں کیے بلوچستان میں آصف صاحب سے ملاقات ہوئی اور کس ڈاکٹر کیپٹن ننور بھٹی کا نام نہیں لیا جا رہا وہ جو عمران ریاض کا علاج کرنا چاہتے بڑے اہم معاملات ہیں ایک فضاء ایسی بنی ہے اس وقت کہ آپ یقین کرے کہ کوئی انفرمیشن ملے کوئی گاڑی کی دس چمون نمبر کی مل جائے سب اس کے پیچھے دوڑے ہیں کیونکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ پوچھ رہے پاکستان کے باسٹھ فیصد صوبے کے انسپیکٹر جنرل سے کہ عمران ریاض کیا وہ کہتا ہے میں پتہ نہیں تمام ایجنسیوں سے پوچھ گئے میں پتہ نہیں برطانوی صحافی مریم اور انگزیب سے پوچھتا ہے عمران ریاض کیا وہ کہتا ہے میری اوقات سے بڑی بات ہے عمران ریاض کے بارے میں بہت خیر عمران ریاض کو صحافی ماننے کوئی نہیں تیاریے لوگ یا ان کے لیے حامد میر سلیم بخاری اسمہ شرازی محسن نقوی سلیم صحافی منصوری ہے اس طرح لوگ صحافی ہیں آپ سچ کی بات کرے جو عمران خان سے کھڑا وہ صحافی نہیں ان کے لیے حالات ایسے ہیں شیری مزاری کو چوتھی دفعہ گرفتار کیا بولڈ کے دفتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں صحافی کوریج کے لئے اٹھایا جا رہے ہیں اکاش رام کو اٹھایا جا میں ایسے بولنا شروع پوری لسٹ ہے لیکن پولیس کیا قانون کے مطابق گرفتاریاں کر رہی ہیں کیا حکومت ادیہ کے اقامات مان رہی ہے کیا جنسی نے پولٹیکل ونگ اپنا بند کر دی ہے کیا نیب کسی سیاسی دباؤ کے آزاد کام کر رہی ہے کیا ملکی معیشت ایک بہترین ڈگر پر چل رہی ہے ڈالر نیچے گر چکا ہے عوام کو تمام بنیادی سہولیات میسر ہے پاکستان ترقی کر رہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پنجاب میں دیکھیں جو بدماشی چل رہی ہے کے پی میں بھی تو یہی حالات ہیں لیکن وہاں کم اصخم عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی وہاں کی پولیس پنجاب پولیس کی طرح وہ زلالت نہیں کر رہی میں لفظ استعمال کروں بڑا جس طرح طاقتوروں کی غلام نہیں ہے اور پختونوں کے لئے عورتوں کی ریڈ لائن ہے پتہ نہیں پنجاب میں کیا پولیس کو یہ پرابلم ہے اور ایک بڑا اہم کیس دیکھیں یہاں پہ چلنے ہیں اس وقت بیرست اتزاز اس نے تو کہا ہے کہ کل تک حکومت آج تک نیل ہو جنی جائی آج چیف جسٹس امر مندیال صاحب پہ بڑی امید ہے ان کا جو سیاسی کی سوری عدالتی کریئر جو ہے وہ تین سو موٹو ایکشنل لیئے تینوں کا انجام دیکھ لیں وہ کیا ہوا آپ کے سامنے اب آسمونیر صاحب کے بارے میں بھی شباز شریف نے فلور پہ کھڑے کوئے کہا دیا جی کہ کرپشن کے ثبوت عمران خان کے کیس میں اب عمران خان نے تو اس خبر کی تردید کر دی اور انڈیپینڈنٹ نیوز کو بتا دیا کہ آپ غلط ہے قومی سلامتی کا معاملہ ادھر نواز شریف ہوتا تو وہ کھل کے بول پڑتا اور بڑا کچھ بتا جاتا عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کے چکر میں چھپے لیکن اب یہ کہہ رہا جی کہ برطرفی کا بدلہ لیا گیا جی شہباز شریف کہہ رہا ہے ذاتی انات کو ریاستی فساد بنا یہ شہباز شریف الزامات لگا رہا ہے آرمی چیف کا فرض ہے کہ شہباز شریف کی تردید کرے اسے کہیں اس خاموش یا الزام کو بتائے کہ واقعی ایسا ہے اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی جماعتیں قبول نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں بھٹو کی زندگی میں آپ دیکھیں اس کے پاس کیا تھا پنجاب اور سندھ لیکن وہ برداشت نہیں ہوا عمران خان تو چاروں صوبوں گلگت بلدستان بلکہ لوگ تو کہنے ترکی ہندوستان میں مشہور ہیں اب یہ فیصلہ عوام کیا ہے اور کرنا کیا ہے ان تمام معاملات پر اس وقت سب سے بڑی نظر جو لوگوں اس عدالت پر لگی ہوئے کیونکہ عدالت ایک واحد راستہ ہے جہاں قانون کی تھوڑی سی امید ہے جس پہ بہت سخت پریشر ہے فائز عیسیٰ صاحب دیکھیں کسی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہا رہے تھے کہہ رہے تھے نہیں میں بھی اویلیبل نہیں ہوں مجھے نہ بنائے آپ کراچی میں اب جو ہی حکومت کا کیس ملا انہوں نے فوراں بینچ کا حصہ بن گیا بلکہ اس کی ہیڈ بن گی تو یہ صاف نظر آ رہا ہے تقسیم ہر ادارے میں ہر جگہ پہ تقسیم ہوئی ہے جگہ جگہ لوگوں کو اٹھایا اس وقت پاکستان میں فستائیت کی وہ انتہا ہے جس کا یقین کریں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس لیبل پر گر چکے ہیں ہم لوگ مزاک اڑاتے تھے بنگالی ان کے ٹکے کا ایتھوپیا کی کرنسی کا افغانستان کا آج وہ ساری کرنسیاں پاکستان سے مضبوط ہیں آج ان سب کے حالات پاکستان سے بہتنے ہیں ہم لوگ اس وقت دیوالیا پن کے دہانے پر کھڑے ہوئے اور انہیں بالکل قسم کی ان کی آنکھیں نہیں کھول رہی کیا کہا جائے عمران خان پہ آٹھ کیسز میں زمانت ملی آٹھ کیسز میں ابھی اور مزید پتہ نہیں کتنے کیسز اور عمران خان پہ ڈال لیکن کیا یہ ان کے پاس راستہ بنتا ہے یا الیکشن کی طرف جانے والا راستہ کیوں نہیں استعمال کرتے تو اس کی وجہ آپ نون لی کی آج آپ نے ریلی دیکھی ہو کہ میرے ٹویٹر پہ لگی ہوئی ہے اس ریلی کے اندر لوگ نون لی کے جھنڈے پکل کر پوری ریلی میں وہ کہہ رہے ہیں کیمرے پہ کہ ہاں ووٹ ہم صرف عمران خان کو دے یہاں ہم آگئے ہیں ضرور تو معاملہ یہی ہے عوام گراس روٹ لیول پر ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو دے گی یہ ان کی بھول ہے کہ یہ کچھ اور بدل سکیں گے کل عمران خان نے ٹویٹر سپیس بھی کی بہت بڑی سپیس تھی ڈھائی لاکھ سے اوپر لوگ تھے اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ بڑی کھل کے باتیں ہوئی عمران خان نے کورکنوں کو منہ گئے مجھے گرفتار کرے تو آپ مت نکلیں آپ پور عمر رہیں اپنے گھروں میں رہیں اگر اتجاج کرنا ہے آپ سنکو بار آکھیں بیٹھ جائیں بس آپ کو نہیں نکال سکتا کوئی لیکن اس وقت جو حالت ہے مسارت چیمہ جیسے لوگ ابھی وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے جا رہے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں یا وہ جو پریشر برداشت نہیں کر سکتے وہ چھوڑ جائیں گے یا وہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا تو جو پریشر ہے اس وقت ظلم کی انتہا ہے میں بنگلہ دیش کا انیس سو اکتر پاڑ رہا تھا رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں با خدا آپریشن سرچ لائٹ آپ پڑھیں آپ کوئی یقین نہیں آئے گا آج جہاں جس طرح آپ کے موبائل فون چیک کیے جا رہے ہیں اس طرح بنگلہ دیش کے لوگوں یہ دھوتیاں چیک کی جاتی ہیں جس طرح آج خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں ادھر بھی خواتین کے ساتھ ایسی ہوتا ہے تو معاملات یہ جان بوجھ کر اس طرح لے کے جا رہے ہیں اللہ جانے کیوں یہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ توڑنے پر طلع ہوئے ہیں ایک طرح وہ جیلی ادھر ادھر اسکول کے بچوں کو کھڑا کر کے لوگوں کو بتانے کے لئے جو ہم وہاں میں بڑے مشہور ہیں یہ حکومت کر رہی ہے لیکن اس طرح ان کی عزت زبردستی سے آپ عزت نہیں کروا سکتے آپ زبردستی سے محبت بھی نہیں کروا سکتے یہ دونوں معاملات نہیں ہوگئے عزر صدیق صاحب میرے صاحب آگئے ہیں آئے ہوں سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں میرے ساتھ نے ملتے ایک بریک کے بعد ملکم بیک فرم دے بریک میرے ساتھ عزر صدیق صاحب آپ کو پتا ہے پاکستان کے بڑے مشہور وکیل عمران خان صاحب کے وکیل عمران ریاض کے بھی اور بڑے کیسیزن کے پاس بزی آدمی ہے سر بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا جو سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہی ہیں باتیں وہ یہ آپ کے حوالے سے اور عمران ریاض کے جو وکلا ہیں وہ لندن میں تھے وہاں وکٹری کا نشان بنا رہے تھے پراتے کھائے جا رہے تھے کوئی پی ڈی ایف فائل انہوں نے دی اور نواز شریف کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور عمران ریاض کے کیس پر یہ آپ کی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی واپس میں کوئی ملی بھگت چل رہی ہے اور عمران ریاض کہتا اس لئے پتہ نہیں چل رہا ہو کیا ہے تو یہ سر اس کی کیا تفصیلات دیئے اچھا پہلے تو میں بتا دوں کہ ان کے لیے موت تھی میرا لندن میں ہونا موجود میرا انگلینڈ میں ہونا موجود تین طرح سے موت تھی ایک تو آپ کو پتا ہے کہ میں پاناما کے کیس میں کافی انوالور آ مجھے کافی چیزیں پتا ہے پھر اس شریف خاندان کی یہاں لندن میں جتنی پراپٹیز ہیں وہ ساری ڈیکلیئر نہیں ہے وہ ساری باتیں ہیں اور میں جو کہ یہاں انٹرنیشنل وائرز کے ساتھ ملاقاتیں میری رہی ہیں ایک سیمینار بھی تھا جو رول آف لوگ کے اوپر تھا جس میں منار خان صاحب نے خطاب کیا تھا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میری بہت ملاقاتیں رہی پر مجھے کسی پی ڈی ایف فائل کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی بہت بڑی پی ڈی ایف فائل مجھے یہ کہا جائے کہ اس طرح کی پی ڈی ایف کی یعنی بینے تو بات کر رہی ہے حقائق کے اوپر اور میں حقائق پر بات کرتا تو میں مفروض ہو بھی نہیں بات کرتا اور یہی وجہ ہے ان میں سے لوگ فیس نہیں کر پاتے آپ کو انڈائریکٹس نہیں کیسے بات کرنے لگوں آسمہ شرازی بڑی بہت اور آزمہ بخاری ایک پروگرام میں آئی وہ یہ بھاگ گئی میرے سے کیوں بھاگ گئی اور اس کی میں وجہ آپ کے سانے بتانے لگا ہوں ہوا کیا ایک تو آسمہ بیسے باتیں کرتی ہیں فریولیس باتیں ہیں جھوٹ بولنا ہے انہیں حقائق سے بات نہیں کرنی تو میرے سوال تھے ان کے اوپر کہ پرانی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ میں فرق کیا ہے آپ ان کا ساتھ دیتری ہے صافت کریں امران ریاض پر تو ادراز ہے آپ کو اپنی ذات کی بات بتائیں آپ کیا کیا طریقہ ترکار ہے آپ کون جن صحابت سچی صحابت کرتی ہیں اچھا مذہر صاحب مذہر صاحب یہاں سٹوڑا میں آپ کو ایک منٹ کو ٹروک ہوں گا لیکن وہ امران ریاض کا معاملہ ہے کہ وہ بلوچستان میں ہے میں وہی لارہا ہوں میں وہی لارہا ہوں میں اسی طرف لے کے آ رہا ہوں نو تاریخ پارے لے دن میں نے پاکستان واپس آنا تھا اور نو تاریخ کو جب یہ سانیہ ہو گیا تو مجھے پروٹیسٹ کے لیے ارسٹ کے فوراں بعد یہ لے گئے وہاں سے دو سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور ایسے سیول سائیٹی کے لوگ تھے پاکستانی امبیسی کے سامنے وہاں اتجاج ہوا ایون فیلڈ کے سامنے بھی اتجاج ہوا ٹھیک ہے نا جی اور بڑا چھیک تھا جب وہاں سے نکل لگے تو کچھ سوال کر دیا پاکستانی فوج کے حوالے سے یا اس کانٹیکس کے حوالے سے تو میں جاتے ہوئے تو بیج میں سے کوئی نعرے لگ گئے اور وہ نعرے تو میں بھی کبھی پساند نہیں کرتا جو مریم صاحبہ کی کوئی جوٹی میں بھی لگے ہیں وہ نعرے دیکھیں نا یہاں اب نہ ہمارا کنسر نہ میرا کوئی تعلق ہمارا ہی ان نعرے سے کوئی تعلق نہیں ہم تو مہمین رائٹس کے لوگ ہیں کوئیلیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہ جو نعرے انہوں نے جوڑ کے میرے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی کیمپین کی نا اب وہ کیمپین خود ہی کیٹر ہو گی کہ وہ جن لوگوں نے نعرے لگایا تھے انہوں نے کلیر کر دیا جن لوگوں نے یہ باتیں کی تو انہوں نے اپنی پوزیشن کلیر کر دی اور اسی دن میری جو حمجد چودری صاحب ہیں وہ چینل پائیو کے ساتھ اٹیچ ہے انہوں نے بھی بات کلیر کر دی اب مقصد طرف آپ کو بتانا ہے کہ وہ جو نعرے مقصود نعرے تھے نا وہ مقصود نعرے تو پاکستان مسلمی نون کے پلیٹ فارم سے لگتے رہے ہیں اس سے کیا براہ رہا ہے آسمان جانگیر کا فنکشن ہوتا تھا آواری میں اور وہاں آدم نزیر تارہ وزیر قانون تھے شاید کا کان عباسی تھے اس میں تقریریں کی نواز شریف نے اور وہاں سٹیج پہ پی ٹی اے والے نے جو نعرے لگائے ہیں وہ ریکارڈ کا ہے کیا کر لیا کیا ایکشن لے لیا تھا اور میں نے آواز اٹھائی تھی وہاں پر اور سپریم گورڈ بار کا الیکشن ہا رہے اس وجہ سے تھا کہ ہم نے سٹرونگ وائز دی تھی کہ پاکستانی فال کیا گئے باقی لوگوں سے اختلاف آپ کا اپنی جگہ رہے اب یہ باری جب بات حالات دیکھیں انہوں نے چونکہ ہم عمران ریاض کی بات دیکھ رہے تھے تو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی دیکھیں میں آج بھی نہیں جوڑ رہا میں اپنی جو ایجنسیز ہیں میں یہ نہیں سیف ایکزیٹ کی بات نہیں میں کہا رہا کہ یہ الزام لگے ہیں نا یہ وہ تھوئیں تھوئیں اس کانٹیکس میں کہ بادیابی میں مدد کریں یعنی یہاں کیا باتیں ہیں یعنی یہاں باتیں یہ ہیں کہ مریم صفدر کی فرمائش کے اوپر وہ بچیاں جو ہیں سنم اقبال اور طیبہ چودری ان کو پکڑا گیا تشتبتہ نشانہ بنایا گیا کئی جنرلس کی فیملیز کو پکڑا گیا اور جنرلس کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا اسی طرح عمران ریاض کا بھی یہی جہاں وہ بات چل رہی ہے وہاں ساتھ یہ بات بھی چل رہی ہے اب اس بات کو سامنے رکھا ہم نے تحقیق شروع کی تو یہاں تک یہ ہمیں کنفرم ہو گیا ہے کہ لہور میں عمران ریاض لہور میں ہے تشدد کیا گیا ہوا ہے کافی تشدد کیا ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ کسٹوڈیل ٹورچر کے سخت خلاف ہے میں نے اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے یہاں تک بلوچستان میں ہے یہ ساری باتیں ابھی فی الحال یہ باتیں ہی ہیں کوشی یہ ہے کہ کسی نہ کس طرح سے لوگوں کو ڈرائیا جائے یہ مقصد سمجھئے گا اس سارے کے تیچے مقصد ہے ڈرانا لوگوں کو یعنی کوئی اور مقصد نہیں ہے اور وہ ڈرانا کے حاصل کیا بھی یعنی وہ ایک اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کر لیں اسے فرق نہیں پڑتا لوگوں میں ڈر بھی آ گیا خوف بھی آ گیا لیکن لوگوں کی زبان بندی کرنا بڑا مشکل ہے اور یہاں اور عمران ریا سے میں بتاؤں آپ کو لوگ ٹوٹ کر پیان کرتے ہیں ٹوٹ کر پیان کرتے ہیں اور اب جو میں اگلال اب یعنی میں جو کہ جب سے میں آیا ہوں لوگوں کا ایک اپنا اپینین ہے کہ جب سے پاکستان آئے ہو تو یہاں جان آگی ہے کیسز میں جان کی بات نہیں میری آواز ہے میں آواز بات کرتا ہوں میں کوٹوں میں جاتا ہوں میں خالی زبانی کلامین کی طرح کہ یہ آپ بہت آئے ہیں اب یہاں بڑا سیمپل سی بات ہے عمران ریاض کا گھر جو چھاپا بڑا وہ میں آپ کو بھیج دوں گا ویڈیو کچھ نا ویڈیو میں آپ کو خیال کر پاکستان آئی جی آئی جی پنجاب صاحب نے پھر آپ کے خیال میں چیف جو آئی کورٹ کے چیف جسٹس ان کے صاحب نے کہا جھوٹ بولا کہ بھیوں لاہور نہیں ہے ایک بات تو بڑی واضح ہے نا پہلے تو یہ کہتے تھے کہ پولس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تین دن پہلے میں نے گھر کی فوٹیج پیش کر دی وہاں پولس گھر گئی ہوئی ہے اور ان میں ایک بندے ایسے موجود ہیں جو سیال کورٹ بھی گئے بعد میں اب آگے اب یہ تبدیل کرنا بیانیے کو اور جب یہ کورٹ میں ایڈیمٹ کر دینا کہ جناب کوئی پرچہ نہیں ہے کوئی ڈیٹینشن آرڈر نہیں ہے ڈیٹینشن آرڈر صاحبیوں انہوں کو خلاف کیسے ایشو کر سکتے ہیں انہم شیخ کے خلاف کیے اور وہ سیال کورٹ میں کمال کی بات وہ ملک سے باہر جا رہا ہے تو اس کو سیال کورٹ میں روک کے وہاں سے ارسٹ کر رہے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا کیا چاہتے ہیں کیا ہیں آپ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور جب پرچہ کوئی نہیں ہے تو وہاں تو پولیس انوال ہو گئی برائرہ پولیس انوال ہو گئی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مجھے لوگنے کے لیے کیا کچھ کیا میں نے جب میں کوئی گیا ہوں چوبیس کو میں گیا ہوں اپنا انگلینڈ آیا ہوں تو بارہ کی رات اور تیرہ کی صبح انہوں نے میرے گھر پیٹرول بم پھینکیا آپ لوگوں نے دیکھا چار لوگ سامنے آ گئے لیکن آپ نے ان کے ساتھ کوئی مفاہمت تو نہیں کی وہ لندن واقعے کے بعد یا پیٹرول بم پھینکنے کے بعد کوئی آپ کے موقع کوئی تبدیلی تو نہیں آئی آپ دیکھ لیں نا اس کا جواب یہی ہے کہ میں پاکستان میں آگے میری آواز بند ہو گئی میں پہلے دن عمران خان صاحب کے پاس گیا ہوں اور میں نے میں نے وہ لگایا نعرہ لگایا میرے نمی ہے خان اور میں نہیں ایک تررسٹ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کسی جگہ آپ نے محسوس کیا ہو دکھن کو یہ افسوس اسی بات کا ہے کہ جناب میں بیٹھ نہیں جا دیکھیں میں نے کوئی احسان نہیں کرنا نہ میں کسی کو خلاف ہوں میرا concern ہے میں مافیات کے خلاف ہوں میں ملک سے پیار کرتا ہوں اور میرا concern یہی ہے کہ یہاں انسانی حقوقت تحفظ رہا ہوں تو شکر الحمدللہ مجھے انہوں نے گوست لوگ کے پیغام نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں مجھے جس طریقے سے جہاں لوگوں سے وہ آتے رہتے ہیں لیکن یہ زبان بند نہیں ہو سکتی مسئلہ اس کا یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں اس رب سے کہ جو کام آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو کر لینا اور میں دل سے برا ہونے والے میں جانا نہیں چاہتا اچھے دار اتزاد حسن صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا جی کہ آج جو ہے اتزاد حسن صاحب بات کر رہے تھے کہ آج کے دن جو ہے حکومت ختم ہو جے گی نائل ہو جے گی سپریم کورٹ پر اتنا اعتماد ہونے اس کی کیا وجہ ہے اچھا دیکھیں آپ کو ایک بات چھوڑی سی بار بتا دوں نوے دن تو ہو گئے نا اس حکومت کو پنجاب کو شیخ رشید کی پٹیشن کے اوپر اور زینب امیر اور طلع نقوی ہیں تین کی طرف پہ کہ نوے دن جب موری ہو جائے نوے دن کے ایک دن بھی اوپر آپ نہیں جا سکتے نگران اس میں پوزیشن آرٹیکل وان تھرٹی تھری کے تیاد واپس پرانا چیف مرسٹر آ جائے گا اتزاد صاحب تو بالکل بات ٹھیک ہے لیکن یہ کوسٹن یہ ہے کن سے حکومت اللہ کون کیا یہ دازہ لگایا ہے جب تک عدالتیں عدالتیں حکومت جاتی ہیں اس پر ہم نے داما نہیں کرتے آپ کے سامنے ہیں ساری چیزوں کو دیکھیں ساری دلوں کو دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے نا بہت ساری کے کیا ہو رہا ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ستمبر آ گیا الیکشن کا ٹائم آ گیا یہ نہیں کرواتے عدالت کہتے ہیں کروائیں کہتے ہیں نہیں کرواتے تو کیا کر لیں گے پھر اب دیکھیں نا ابھی مثال کے طور پر میں بڑی مزدار بات بتاؤں آج میں ابھی زمنی الیکشن ہے جو ایک نرکانہ صاحب میں اور شیخ خفرہ میں ہو رہا ہے برگیٹر اجاز شاہ صاحب فرق حبیب لڑ رہے ہیں تو وہاں آکے کہہ رہے الیکشن کرانے ہیں بیلن پیپر چھپ گئے ہیں سکروٹی کا انتظام ہے تو عدالت کے نماغ سے اس طرح تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائے کوئی نہیں نوہ میرے کے واقعے حالات خراب ہو گئے ہیں بہت برے ہو گئے ہیں تو یہ تو کال اف ہیل میں تعداد ہے نا یہاں بیٹھ کے انٹینشن یہ ہے کہ اس وقت جب تک یہ امران خان کو توڑتے نہیں ہیں ان کی سیاسی جماعت کو کورنر نہیں کرتے تب تک یہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن بڑا مشکل ہے اب تتنا کٹال نہیں ہے نہیں پہنچ چکے ہیں بارہ اگست نہیں نہیں الیکشن یہ پھر بھی نہیں کرانا چاہتے امران خان نے تو رنگ میں بھنگ ڈال دی یہ کیا چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ موجودہ حکومتوں کوئی ایک ایک سال بڑھایا جائے یعنی اگست میں اپنا مدد ختم ہونی تھی اس کو ایک سال کے لیے بڑھانا تھا اب امران خان نے اتنا بڑا رسک لیا دو سبلیہ ڈیزول کر دی ان کی تو امیدوں میں پانی پھر گیا کہ یہ کیا ہو گیا یہ نو مہی والے واقعے میں اگر نو آواقعہ ہوتا نو مہی باقا تو کیا امران خان کو اتنی آسانی سے نیچے پھینکا جا سکتا تھا نو مہی کا تو گلے پڑ گیا نا امران کے اور امران کو ملا گیا کچھ نہیں اگر امران خان امران خان نے واقعی اس میں انوالو ہوتا تو امران خان نے خود تو اپنے پاہو پر کڑھل را مان لیا نا تو امران خان نے درستہ کام اب یہ چونکہ تو اسے گلے ڈال دی ہے اسے پیس کرنا ہے اب ان کے پاس نا امران کچھ نہیں بالکل اب نو امران خان نے کنڈیم بھی کیا امران خان تو خود اندر تھا آپ کو پتہ ہے سارا ہم دیکھ رہے تھے لائف چیزیں چال لیتی امران خان کو تو پتہ ہی نہیں باہر ہو کے آ رہا ہے اور پھر واقعے میں جو ملوث امران خان نے انہیں کٹیگوری کنڈیم بھی کر دیا ان سب کو شر پسند جو قانون کے مطابق سزائیں اس کے بھی مطالبہ کر دیا تو اب امران خان کو تو بہت بڑا نقصان ہے اس میں کے الیکشن کی طرف جاتے ہوئے سارا معاملہ خراب ہوا تو اب یہ معاملہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے امران نے کنڈیم بھی کر دیا ساری باتوں میں الیکشن کرائے نا بڑا سان آل ہے امران کو جتنا مارنا تھا گرانا تھا گر گیا نا جی چاہیں الیکشن کرائیں دیکھ جائے گی اور کہ جائے امران کی پابللٹی ختم ہوگی ہوگی نا اگر دیکھا جائے تو پابللٹی ختم ہوگی ہوگی اتنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ امران کتنا بڑا آدمی ہے کہ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں روکا اس کو انہوں نے پہلے ان کی پارٹیوں کے پنجاب اسیبلی میں لوگ خریدے اسیبلیوں میں تبدیلیاں لائے قومی اسیبلی میں کیا کیا راجہ ریاض اور نور علم جیسے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی پر ٹکل لڑنے کے بعد امران نے تو ان کو چھوڑا اور امران کے حقین دیکھیں کہ میں میں جب امران خان صاحب کے ساتھ جب یہ معاملہ چلنا تھا نو کونفیڈنس تو پرائیم نیسٹر آفیس میں نہ آنا جانا تھا میں تو اس وقت کہتا رہا ہوں کہ یہ بغاوت اور دہشت گیتی کہ پرچے اب درج کر رہے نا یہ حکومتیں میں نے امران خان کو تجویز کیا تھا امران نے کوئی یہ تجویز نہیں مانی کوئی ایسا کام نہیں کیا میں نے کہا پھر ان کا لاغ مارچ چلوکے بیپلس پارٹی کا برک کو نہیں لوکا انہوں نے تین لاغ مارچ کو انہوں نے کسی کو نہیں لوکا آنے دیا سب کو بڑا جمعوری لڑے تو وہ ہوا وہ صفائی کے ساتھ چلتا ہے آپ کو پتا ہے سیاست ایک گند کا نام ہے ظالم شیاستان اپنے مقاصد پورے کرنے کے لئے اولاد کو ابھی دعو پہ لگا دیتا ہے وہ امران نے ایک راستہ مشکل چل رہی ہے ابھی دیکھیں نا بلاول کو انہوں نے کیسا دعو پہ لگایا ہے ہندوستان بھیج کے اس کو کیسا زلیل کروا کے پاکستان کی ساری بیزتی اب جی ٹوئنٹی کے لئے بھیج رہے ہیں وہاں کابینہ نہیں بن رہی ازاد کشمیر میں کابینہ نہیں بن رہی اور مقموضہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی ہو رہی ساری اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا اور بلاول جگہ ٹھیک کر رہا ہے اچھے سار یہ ابھی جو ابھی معاملات ابھی چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو تین ایکشن لی ہو ان کے تین بڑے ایکشن تھے اشتر شریف کیس بھی اس میں تھا اور اس کے علاوہ ان کا جو عدالتیں انہوں نے پہلے عمران خان کی حکومت پہلے محتل بھی کی لیکن ان کے تینوں سو موٹو جو ہے وہ کسی صورت آگے چلے نہیں تو اس کا مطلب کیا عدالتیں اگر اتنی بیباس ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر آپ اتنے بیباس ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا یا آپ ججز یہاں پہ رو رہے ہیں سر آنسو بھا رہے ہیں بجائے لوگ ان کی پتلونے گیلی کرنے کہ وہ اپنے مو گیلے کر رہے ہیں تو بجائے یہ کہ اگر کام نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں پھر یہ کام کیا یہ راستہ ہے آپ کے خیال میں اچھا ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنے کی ضروری بات ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے نا ججز تو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ججز میں تقسیم تو آپ کے سامنے ہیں جسیس عمردہ بندیال پیچھے اٹھتے ہیں انتھارے معاملے میں تو جسیس قاضی فائز سا دیں جسیس قاضی فائز سا جو رول پلے کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ کا خیال ہے یہ تو چاہیے ہی رہے ہم جیسے لوگ جن کو اندازہ ہے اس بات کا ہم تو ایسا کوئی کام نہیں چاہے ہم بالکل ہم اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتے اس ساری بات کو کہ آپ بیٹھ گئے اور عدالت دیکھیں ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے اپنی عدالتوں کے اوپر اگر عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی تو کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا یاد رکھیے گا یہ میں بتا دوں آپ کو کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا ہے اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک ہو سکے تو اس نظام کے ٹھیک عدالتوں کو سپورٹ کرنا ہے دیکھیں یہی عدالتیں نے سوہ موٹو نوٹس لیا نو کورپیڈنس والا تو وہ اچھا وہ اچھا سوہ موٹو نوٹا تھا وہ حلال سوہ موٹو تھا اب یہ سوہ موٹو اچھا اب جو یہ وہاں سوہ موٹو ہے یہ حرام سوہ موٹو ہے یعنی کوئی خیال کرنا چاہیے یہ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئین سب کے لیے برابر ہے کارون سب کے لیے برابر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگی جلدی انشاءاللہ خان صاحب کی اگر بات کریں آج ان کی آٹھ کیسز میں جو آپ نے دیکھا زمانت ہوئی بوشا بی بی کا بھی تھا آگے یہ معاملہ ایک تو کیسز کتنے رہ چکے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے سب سے خطرناک کیس کون سا ہو سکتے ہیں جب پہلے میں بتایا تھا چلوں کہ امینار خان صاحب کے لیے کوئی کیس خطرناک نہیں ہے امینار خان صاحب دو چیزیں یا بغاوت بک رہی ہے یا دہشت گردی آپ ناظر لگائیں نہ دہشت گردی بنتی ہے نہ بغاوت بنتی ہے لیکن یہ ایک پلان ایجنڈے کے تیاد موجودہ حکومت نے پورا پلان یعنی الیکشن کمیشن کے ذریعے ٹراب کیا پرابیٹی فنڈنگ آپ ڈالا کہ پتہ نہیں فورن فنڈنگ ہے وہ وقت کے ساتھ ثابت ہوا کوئی کیس نہیں تھا توشہ خانہ کا کیس بنانے کی کوشش کی وہ بدلیتی پر مبنی ہے وہ ٹائم لیمنٹ سے کروز کر کے فائل کر دیا گرس پر ڈسکوالیفیکشن بھی ہائی کورڈ میں پینڈنگ ہے اور وہ کوٹ اور ٹرابیلر نہیں وہ بھی ختم ہو جائے میں آپ کو باری باری یعنی یہاں تو ایک جائشت صاحبہ کے بارے چھوٹی سی بات کی تو دہشت گردی کے پرچے ہو گئے توہینی عدالت شروع ہو گئی توہینی عدالت بھی ختم ہو گئی اور دہشت گردی بھی اپنی طرف آ گئی یہ باقی کیسز میں بھی کچھ نہیں ہے نو میں باقی کو دیکھیں کہ پرزور مضمت کریں اس پہ لیکن ابنان خان کا برائے راست کوئی اس پہ نہیں ہے لیکن ان میں بھی ان کو ڈال دیا گیا ابیٹ وینڈ میں ابیٹ وینڈ میں زلفکار علی بٹو صاحب کے کیس پہ سزا ہوئی ہے اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چانس ہے نہیں یہاں پر یہاں بھی مجھے کوئی نظر نہیں آتا اب نیپ کا کیس بھی القادرہ کیونے سے کہا میں چیلنج کرنا ہوں کیس بنتا ہی نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی چانس نہیں ہے دور دور تک اور 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 اب جو ترامیم کیوں اس کے بعد تو ایسی چانس کوئی نہیں ہے ترامیم کے بغیر بھی دیکھیں تو تب بھی کوئی چانس نہیں ہے تو مجھے تو ایسا کیس کوئی نہیں لیکن یاد رکی کہ زلفکار علی بٹو کو ایک ایسے کیس میں سزا ہوگی جہاں اس کا تعلق نہیں تھا تو کہ کسی نہ کسی کے وہ الادہ بات ہے اپیلوں میں جا کر چھیڑیں گے سیٹ آسائیڈ کریں گے اور وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا لیکن ایک چیز یاد رکھی ہے گا اس وقت حکومت ایک کام کرنے میں تو کامیاب ہو گئی ہے عدلیہ انہوں نے تقسیم کر دی ہے اور جو کمیشن منا کے نا جو کمیشن منا کے آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے جی جی حالانکہ یس کازی فازی صاحب کے کیس میں یہ تیہا ہو گیا ان کے انکم ٹیکس کی ریٹرنوں کے حوالے سے ان کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے اپنا بریٹیل نہیں ہے ان کی بیگم کے نام نہیں ہے وہ صرف خالی انکم ٹیکس کے دفتر پر جوایا مجھے تو کوٹ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ سپنیشن کانسل کا کام ہے وہ سپنیشن کانسل کا کام ہے یہ کمیں اور جس کازی فازی صاحب دو فازی جائے سے میں کوئی بلکل یہ کیس لینا نہیں چاہیے تھا انہیں نہیں پتا یہ آٹیکل وان سیمیٹی فائی موجود ہے عدلیہ کی آزادی موجود ہے اور اس کمیشن کا میمبر یاد رکھیے کہ کوئی کلرک بھی بن سکتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ جاجے کے طور پر کام نہیں کار رہے وہاں پر یاد رکھے یہ ایک کیمبر میں آیا ہوا ہے نیچے نہیں وہ ایک لیے اس کو چھوڑیں ہم جو بات صرف سیمپل سی کرنا ہے کہ آڈیو ویڈیو لی کرنا یہ جرم ہے آپ اس کے اوپر کمیشن منا کے کھیلیں گے بھائی سپریم کاؤنسل اس لیے نا آرٹیکل دو سو نو ہے جائیں مہاں جا کر فائل کریں یہ جو حکومت جو بیٹے میں تو حیران ہوں کہ اس پارلیمان میں جا کر بیٹھ کر رہے تقریریں کی پھر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ جب سپریم پورڈ کے باہر بیٹھ کے ججز کی اپنا بیز نہیں کی توہین کی جسٹس کاظی فائزہ نے باقی خموش بیٹھے رہے سارے معاملے میں پھر بھائی آپ کہاں کہاں باتیں کریں گے پارلیمان کے بندر بیٹھ کے اس آرٹیکل سی ایٹ کی جو وائلیشن ہوئی ہے تو وہ ایک تقسیم نظر آرہی ہے اس میں ایک ریپیزنٹیشن دے رہا ہوں اور اس کو میں سیپرٹ بھی چیلنج کر رہا ہوں بلکل صحیح اچھے سارے یہ جس طرح کے حالات ہیں آپ نے میرا خیال ہے میں نے تو اپنی پنتالیس سالہ زندگی میں نہیں دیکھے آپ سینئر ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں کیا اس طرح کے معاملات کبھی دیکھے ہیں اداتوں زیاولاد کا دور میں سنا کرتے تھے لیکن یہ کمال کی بات ہے یہ تیرہ سیاسی جماعتوں نے جب میں موں پہ کالا کمال لی ہے نا تیرہ سیاسی جماعتوں نے موں پہ کالا کمال لی جمہوری دور میں یہ کچھ نہیں پتا جو ہم دیکھ رہے ہیں فاشزم دیکھ رہے ہیں لیکن نو میں ایک کے واقعے کی پرزور مضمت ہے کوئی پاکستانی کوئی ضعی شہور پاکستان اس کو سپورٹ نہیں کرتا کسی کی پاکستانی فوج سا لڑائی یا نہ لڑائی بھولی چاہیے یہ ایشو یہ نہیں ہے لیکن یہ ایک سوال ہے جیسے آج کال سن رہے ہیں کوئی آئی بی کی ریپورٹیں آئی ہیں جیسے جیسے یا ایسی کوئی چیزیں سامنے ہیں پتا لگا ہے کہ بقاعدہ گورنمنٹ اور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ انسٹریگیٹ کرنے والے پاکستان تحریکین صاحب کے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں یہ یقین نہیں دیکھیں دونوں پہلو دیکھنا چلے فرض کریں ہو بھی سکتے ہیں تو اس کی انکاری اور انویسکیشن یہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے جی آئی ڈی آپ ایک طرف یہ بنا سکتے ہیں جیجز کی آوڈیو ویڈیو لیکھ میں تو اس پر جی آئی ڈی بنانے میں کیا آج جائے پتا چاہ جائے گا کون لوگ ہے کون لوگ ہے جو اصل کسوروار ان کو سزا دے لیکن جس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہے پکڑ دکڑ صافیوں کو پکڑ رہے ہیں ان کے خاندانوں کو تظلیر کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ بہرحال میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا آئی ڈیو پروسیس یہ سب کی وائلیشن ہوگی ہے حضر صاحب آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا سر بڑی مہربانی ہے آپ کی بہت سری چیزیں آپ نے کلیر کر دی انشاءاللہ آپ سے گھائے بھگائے جڑے رہیں گے بہت شکریہ جی اسلام علیکم